پانی کے پرمننٹ ہارڈنیس کو دور کرنے کا طریقہ کل آپ نے دیکھا کہ پانی کے ٹیمپریری ہارڈنیس کو کس طرح دور کرتے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کے پرمننٹ ہارڈنیس کو کس طرح دور کیا جاتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ پانی کی پرمننٹ ہارڈنیس کون سے سالٹس کی وجہ سے ہے سی اے ایس او فور کیلشیم سلفیٹ میگنیشیم سلفیٹ ایم جی ایس او فور اور کیلشیم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو اور میگنیشیم کلورائیڈ ایم جی سی ایل ٹو تو یہ سالٹ پانی کی پرمننٹ ہارڈنیس کے ذمہ دار ہیں اب پانی کی پرمننٹ ہارڈنیس کو دور کرنے کے یہاں بھی ہم دو میتھڈ دیکھیں گے پہلا میتھڈ ہے بائی یوزنگ واشنگ سوڈا بائی یوزنگ واشنگ سوڈا واشنگ سوڈا کو استعمال کر کے ہم پانی کی پرمننٹ ہارڈنیس دور کر سکتے ہیں اب واشنگ سوڈا کیا ہے سوڈیم کاربونیٹ کیا ہے سوڈیم کاربونیٹ کو ہم واشنگ سوڈا بھی کہہ سکتے ہیں این اے ٹو سی او سوڈیم کاربونیٹ اب ہم جب پرمننٹ ہارڈ وارٹر کے اندار ہے واشنگ سوڈا ایڈ کریں گے آپ کو پتہ ہے یہ کیلشیم سلفیٹ یا میگنیشیم سلفیٹ کیلشیم کلورائیڈ میگنیشیم کلورائیڈ یہ پانی میں حل ہیں ان کو کس قسم کے سالٹ میں تبدیل کرنا ہے انسالوبل سالٹ میں تبدیل کرنا ہے تاکہ وہ پانی سے آسانی کے ساتھ الگ ہو سکیں تاکہ وہ پریسپیٹ بنائے انسالوبل پارٹیکلز بنائے پانی کے اندار اور ان کو ہم آسانی کے ساتھ کیا کریں الگ کر سکیں تو اب کیا کریں گے پانی کے ہارڈنس ہے کیلشیم سلفیٹ کی وجہ سے سی اے ایسو فور اس کے ساتھ کیا ایڈ کریں گے این اے ٹو سی او پھری واشنگ سوڈا یعنی سوڈیم کاربونیٹ اب کیا ہوگا بہت ایزی ریاکشن ہے آئین ایکسچینج کا میتھڈ کیا مطلب یہ سوڈیم آئین یہاں سے شفٹ ہو کے اس کی جگہ پہ اور یہ کیلشیم آئین یہاں سے شفٹ ہو کے اس کی جگہ پہ اب آگے کیا بنے گا فارمولا این اے ٹو ایسو فور این اے ٹو ایسو فور سوڈیم سلفیٹ پلس ہے کیا بنے گا سی اے سی او ٹری کیلشیم کاربونیٹ اب یہ کیلشیم کاربونیٹ اور سوڈیم سلفیٹ یہ دونوں واٹر انسالوبل ہیں پانی میں حل ہے نہیں ہے یہ کیلشیم سلفیٹ پانی میں حل ہے resso FR اس لیے پانی کی ہارڈنس کا سبب ہے اسی طرح سے جب ہم اس کو سوڈیم کاربونیٹ کے ساتھkeeٹ کریں گے تو دو انسالوبل سالٹ بنیں گے یہ بھی وارٹر انسالوبل ہے اور یہ بھی وارٹر انسالوبل ہے اب آپ کو پتہ ہے انسالوبل سالٹ کا پھر کیا ہوتا ہے یہ پریسپٹیٹس بناتے ہیں کیا بناتے ہیں پریسپٹیٹس پارمیشن کرتے ہیں جب پریسپٹیٹس بناتے ہیں پریسپٹیٹس کیا ہوتے ہیں انسالوبل پارٹیکل ہوتے ہیں ایسے پارٹیکل جو پانی میں حل نہیں ہے اور ان پریسپٹیٹس کو پھر کیا کیا جائے گا مزیار صاحبی سے چھٹی آپ ہے چھو اچھا جی تو پھر ان پریسپیٹس کو کیا کیا جائے گا فلٹر کر کے الگ کیا جائے گا فلٹریشن ہوگی اور اس طرح سے ان انسالوبل سالٹس کو پانی سے آسانی کے ساتھ الگ کیا جائے گا اور پانی کی جو پرمنٹ ہارڈنس ہے وہ ختم ہو جائے گی یہ بات سمجھ میں آگئی ہے اسی طرح سے اگر ہارڈنس ہے مگنیشیم سلپیٹ کی وجہ سے ایم جی ایس او فور کی وجہ سے تو پھر بھی ہم کیا یوز کریں گے این اے تو سی او تری یعنی سوڈیوم کاربونیٹ سوڈیوم کاربونیٹ کیا کرے گا پھر سے وہی آئین ایکسینج بلکل ایزی میتھڈ آئین ایکسینج میتھڈ اس کو کہتے ہیں کیا ہوگا سوڈیوم مگنیشیم کی جگہ پہ اور مگنیشیم سوڈیوم کی جگہ پہ کیا بن جائے گا این اے تو ایس او فور اور پھر ایم جی سی او تری یہ میگنیشیم یہاں سے یہاں شفٹ ہو جائے گا ایم جی سی او تری میگنیشیم کاربونیٹ یہ بھی کیا ہے یہ بھی دونوں سوڈیوم سلپیٹ اور میگنیشیم کاربونیٹ یہ واتر انسالوبل ہے یہ بھی انسالوبل سالٹ ہے انسالوبل اور یہ بھی واتر انسالوبل ہے اور یہ انسالوبل سالٹ کیا کریں گے پھر سے وہی بات ان کی کیا ہوگی پریسپٹیٹ فارمیشن ہوگی پریسپٹیٹس بنائیں گے اور ان کے پریسپٹیٹس کو پھر کیا کیا جائے گا فیلٹر کر کے الگ کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس طرح سے ہم سوڈیوم کاربولیٹ کو یوز کر کے واشنگ سوڈا کو یوز کر کے پانی کی پرمنٹ ہارڈنیس کو دور کر سکتے ہیں اس طرح سے ایک اور میتھڈ ہے بائی یوزنگ سوڈیوم زیو لائٹ بائی یوزنگ سوڈیوم زیو لائٹ سوڈیوم زیو لائٹ کو یوز کر کے بھی پانی کی پرمنٹ ہارڈنیس کو دور کیا جاتا ہے ادھر دیکھئے ادھرہ یہ آپ کے پاس ہے سوڈیوم زیو لائٹ سوڈیوم یا نا ٹو زیو لائٹ لکھ دیتے ہیں نا ٹو زیو لائٹ نا ٹو زیو لائٹ کو وارٹر کے ساتھ رییکٹ کرنا ہے جس کے اندر ہارڈنیس ہے اور ہارڈنیس کس کی وجہ سے ہے فرد کرتے ہیں کیلشیوم سلفیٹ کی وجہ سے ہے اب کیا کرے گا یہاں بھی آئین ایکسینج میتڈ بلکل ایزی یہ یہاں سے سوڈیوم کی جگہ پہ اور سوڈیوم کیلشیوم کی جگہ پہ کیا بنے گا کیلشیوم زیو لائٹ اور پلس کیا بنے گا ہاں جی سوڈیوم سلفیٹ نا ٹو ایس او فور یہ نا ٹو ایس او فور اب وارٹر کے اندر حل نہیں ہے اور انسالوبل ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہارڈنیس کو دور کرنے کا رول ہی ہے طریقہ یہی ہے حصول ہی ہے کہ ہم سالوبل سالٹ کو انسالوبل سالٹ میں کنورٹ کریں تو جب انسالوبل سالٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے پریسٹیٹس بن جائیں گے ٹھیک ہے نا انسالوبل پارٹیکل بن جائیں گے اور ان کو پھر فلٹر کر کے الگ کیا جائے گا کوئی مشکل کام ہے نہیں ہے اچھا جی تو یہ سوڈیوم ڈیولائیٹ کیا ہو جائے گا پریسٹیٹس بنائے گا پی پی ٹی فارمیشن کرے گا پریسٹیٹس بنائے گا اور اس کے پریسٹیٹس کو کیا کیا جائے گا فلٹر کر کے الگ کیا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر مینگنیشیم سلفیٹ ہے تو پھر بھی ہم کیا کریں گے سوڈیوم زیولائیٹ سوڈیوم زیولائٹ یوز کریں گے اگینسٹ اس کے مغینیشیم سلپیٹ کے مجی ایسی ایس 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 افور کے تو پھر ہمارے پاس کیا بنے گا وہی آئئن ایکسینج میتھڈ مغینیشیم اسی طرح سے سوڈیوم کی جگہ پہ اور سوڈیوم مغینیشیم کی جگہ پہ کیا بنے گا مغینیشیم زیولائٹ زیولائٹ پلس ن اے ٹو ایس افور یہ ن اے ٹو ایس افور پھر سے واتر انسالبل ہے پانویں ہل نہیں ہے پریسپیویٹس بنائے گا اور ان کے پریس پیٹس کو ہم آسانی کے ساتھ فلٹر کر کے الگ کریں گے اب یہ ایک چیپ پروسس ہے سستا پروسس ہے اس کی ایک ایڈوانٹیج ہے اس پروسس کی یعنی سوڈیوم زیولائٹ کو یوز کرنے کی ایک ہے ایڈوانٹیج ہے اس کی ایڈوانٹیج کیا ہے اس میتھڈ کی ایڈوانٹیج ایڈوانٹیجز 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 ایک اہمیت ہے اس کا ایک فیدہ ہے یہ ایک چیپ پروسس ہے سستہ ہے کیوں کیونکہ اس میں ہم اپنے سوڈیم زیولائٹ کو آسانی کے ساتھ ریکاور کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں ایک دفعہ تو سوڈیم زیولائٹ ہمارا خرچ ہوا کیلشیم زیولائٹ میں تبدیل ہوا یا میگنیشیم زیولائٹ میں تبدیل ہوا ہوئے دیکھ رہے ہیں نا بچے یہ ہمارا خرچ ہوا ہوا ہے سوڈیم زیولائٹ یہاں پہ ہمارا کیا ہوا خرچ ہو گیا ختم ہو گیا اب اس کو ہم دوبارہ سے یہاں سے ریکاور کر سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے یہ ایک چیپ پروسس ہے بکاز ہم کس کو ریکاور کریں گے ریکاور سوڈیم زیولائٹ این اے ٹو زیو لائٹ کیسے دیکھانا ادھر آپ کے پاس ہے یہ ترورٹ ہوا ہے نا کیلشیم زیولائٹ میں سی اے زیو لائٹ سی اے زیولائٹ کو جب ہم دوبارہ این اے سی ایل این اے سی ایل آپ کو پتہ ہے ایزلی ایویلی بل ہے سوڈیم کلورائٹ عام نمت اس کے ساتھ جب ہم ریکٹ کریں گے تو آسانی کے ساتھ پھر یہ ریکاور ہو جائے گا کیسے پھر سے آئین ایکسینج سوڈیم ادھر سے کیلشیم کو ریموو کرے گا اور کیلشیم ادھر سے سوڈیم کو ریموو کرے گا کیا بن جائے گا این اے ٹو کیا بنے گا این اے ٹو زیولائٹ این اے ٹو زیولائٹ دوبارہ سے ہمارا سوڈیم زیولائٹ بنا کے نہیں بنا ریکور ہوا ہے نا پلس کیا بنے گا کیلشیم کلورائٹ سی اے سی اے ل ٹو ٹھیک ہے اچھا چھے ایکویشن ہمارا بیلنس نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں ایک کیلشیم ہے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بھی ایک کیلشیم ہے زیولائٹ ٹھیک ہے لیکن سوڈیوم اس سائیڈ پہ ایک ہے اس سائیڈ پہ دو ہیں تو یہاں پہ کیا کریں گے دو لگائیں گے ٹھیک ہے نا اب ہمارے پاس سوڈیوم بیلنس ہو گیا ہے کلورین اس سائیڈ پہ دو ہیں اس سائیڈ پہ بھی دو ہیں ایکویشن ہمارا بیلنس ہو گیا ہے تو اس طرح سے اس پروسس کے ذریعے سے ان دو میتھڈ کو یوز کر کے ہم وارٹر کی پرمننٹ ہارڈنس کو ریموو کر سکے ہیں بہت آسان میتھڈ ہے اور کافی امپارٹنٹ لانگ کوئسٹن ہے ریمووال آف ٹیمپریری ہارڈنس بھی اور ریمووال آف پرمننٹ ہارڈنس بھی یہ دونوں کافی امپارٹنٹ کوئسٹن ہے